شاید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہبی تو کلم بی تو تیرہ وجود الکتاب گمب دے آبگین نائے رنگ تیرے محیط میں حباب میڈے فینڈز آج ہم تھرڈی کلاس کا مٹیر میڈیکا پاڑے ہیں اور ہماری میڈسن ہے اینکارڈیم اورینٹل آج ہم اس کا انٹرڈیکشن پڑھیں گے اس کی انٹرڈیکشن میں اس کے سیننیمز یعنی اس کے جو اور نام میں مارکنگ نٹ کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے کیا نام ہے مارکنگ نٹ نمبر دو میں ہے اس کا مینے کیا ہوتا ہے اینکارڈیم کا مطلب ہوتا ہے ressembling to cardia یعنی ہارڈ کے ساتھ اس کا جو فروٹ ہے اس کی شکل دل کے ساتھ ملتی ہوتی ہے اس لیے اس کا جو نام ہے وہ اینکارڈیم کارڈیم جو ہے اس کو اس کی شکل جو ہارڈ کے ساتھ اس کے فروٹ کی ہے وہ اس کے وحیس سے اس کا نام اینکارڈیم پڑھ گیا پارس جوز میں سٹکی جوز آفتر سیٹ اس کا جو بیچ ہے اس کے اندر جو جوز ہوتا ہے وہ بڑا سٹکی سا چپنے والا جوز ہوتا ہے اس جوز کے ساتھ یہ دوا تیار ہوتی ہے تو اس میں سورس یہ ویجیٹیبل کنگڈم ہے پروونگ اس کی ڈاکٹر سیمول ہانیمن صاحب نے کی ہے اس کا تیمپرمنٹ ہائیلی ایریٹیبل بہت گسے والا ہائیلی ایریٹیبل معمولی سی بات کے اوپر ایک دم سے گسے میں آ جانے والا معمولی سی بات کے اوپر گسے میں آ جانے والا اس کا میازم یہ ٹرائی میازمیٹرک ریمڈی ہے تینوں میازم اس کے اندر سورہ سائیکوسس اینڈ سفلس اس میں پائے جاتے ہیں اس کا تھرمل ریاکشن سلائٹری چلی اس کو یعنی ہے تو چلی پیشن ہے لیکن یہ کہتا ہے بہت زیادہ چلی پیشن لائک ہمارا جیسے سورائنم ہے یا ہمارا ارسین کی ملبوم ہے وہ بہت زیادہ چلی پیشن ہے یا سپوس ہماری سلیشیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سلائٹری چلی پیشن ہے اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے کانسٹیوشن اس کا کانسٹیوشن میں ایسے ایسے بوڑے لوگ جن کی یاد آش بہت زیادہ کمزور ہے موسیقی براپے میں یاد آش تو کمزور ہوتی ہے زیادہ لوگوں کی لیکن باز جو لوگ اس کی باقی سیمٹمیں بھی لیں گے ہم ٹھیک ہے تو اس میں ان کی جو آئیس ہیں وہ ڈارٹ سرکل سے انسرکلڈ ہیں ڈارٹ سرکل آئیس کے ارگیت بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایسے لوگ آہ لکس وائیڈ چائلڈش اینڈ ایکسپریشنلیس ان کی جو آنکھیں ہیں چیدہ ہے وہ آنکھیں بلکل آنکھیں وائیڈ جیسے آہ ویشیوں کی طرح ہے یا آہ جو انمیلز ہوتے ہیں جو ہمارے آہ اس طرح سے مثلا تھوڑے بحشت والے خوف والے ٹھیک ہے اس طرح جنہیں کٹنے والے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں آہ اس طرح سے وائیڈش آہ لکس اس میں ملتی ہے چائلڈش اینڈ ایکسپریشنلیس چائلڈش بعض گارت چہرہ ایسے ہوتا ہے جیسے بچوں کی طرح ہے وہ اس کا پورا ایکسپریشن ملے گا اس طرح سے ایکسپریشنلیس ہوتا ہے کوئی بھی ایکسپریشن نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ مختلف یہ چیریں آہ آ جاتی ہیں تو انتظار میں اس کی بیڈ افیکٹس اف میانٹل ایکسائٹمنٹ کی بیڈ افیکٹس میانٹل ایکسائٹمنٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے خوشی بھی ہو سکتی ہے غمی بھی ہو سکتی ہے ایک دم سے جنابیالی بہت زیادہ خوش ہوگئے ایک دم سے بہت زیادہ ہیں وہ ساری بہت ساری وہ ہماری انکارڈیم اور انکل کے انڈر آتی ہیں نمبر ٹو میں ہے ایکسیسیف یوٹیلائزیشن آب برین مثلا کہ بے تہاشا خیالات ہر وقت خیالوں میں دوبا ہوا ہے برین کو کوئی ذہن کو کوئی دماغ کو کوئی ریس نہیں ہے ٹھیک ہے تو سویا ہوا ہے تو تب ہی خیالوں میں لیٹا ہوا ہے خیالوں میں کوئی کسی ایسا بات کر رہا ہے تو تب ہی اپنی خوالوں میں دوبا ہوا ہے تو وہ اپنے ذہن کو ایسا سے بہت زیادہ یوٹیلائزیشن آف تا برین اس میں بنتی ہے فرائٹ اس کی بہت بڑی ایک دشن زیدہ ہو جانا ڈر جانا خوف زیدہ ہو جانا اسی طرح سے مورٹیفکیشن کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ڈانٹ پڑی ہے کسی کو ڈانٹ پڑی ہے اس کی مثلا کسی نے اس کو ڈانٹا ٹھیک ہے تو اس کے ڈانٹیں کے ویسے پیشنٹ جو ہے وہ بعض لوگ تو ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ڈانٹا کوئی بات ہے doesn't matter وہ ادھر سے سونا ادھر سے نکال دیا لیکن یہ اس کو دل پہ لگائے گا اور بہت ساری پرابلمیں اس کے ساتھ پیدا ہو سکتی ہیں جس مورٹیفکیشن سے اس کے بعد ہے سیڈنٹری حیبٹس سیڈنٹری حیبٹس تو آہ انہیں آرام طلبی والی لائف کچھ کرنا نہیں ہے کوئی ہل جل نہیں ہے کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے ٹھیک ہے بالکل آہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں آہ کوئی کوئی مصروفیت میں ایکٹیوٹی نہیں ہے کوئی آؤڈور ایکٹیوٹی نہیں ہے مثلا کوئی چلنے والی ایکٹیوٹی نہیں ہے بس بیٹھے ہی رہنا ایک جگہ کے اوپر یا ایسے بس خیالوں میں ہوں میں لگے کر کچھ بھی نہیں رہا کوئی کوئی ایکسرسائز نہیں ہے کوئی کھانے پینے کا کوئی روٹین نہیں ہے کوئی اٹھنے بیٹھنے کا روٹین نہیں ہے یہ سیڈنٹری حیبٹس میں آتا ہے تو سیڈنٹری حیبٹس ہمارے لئے بہت ساری بیماری کاز کرتی ہیں سوائیٹی فینڈز آج ہم نے این ایک آرڈی ایم اورینٹل کی انٹرڈیکشن پڑھا اور اس کی کازشنیں پڑھی ہیں کل ہم انشاءاللہ اس کی فیسیل جنر سیمٹرمز اور مائنڈ کی سیمٹرمز پڑھیں گے تب تک لئے اجازت اللہ حافظ